آج آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نے وہ ساڑھے تین بچ چکے ہیں بڑی خبروں کے ساتھ میں ہوا آپ کا میز فان ہے گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں ہا جائے تفصیلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر اندوستان نے غزہ تنازے میں بڑے پیمانے پر شہریوں کے امواد کو ناقابل قبول دیا قرار باتچیت اور سفارتکاری پر دیا زور وائبرنٹ گجرات سمیت میں پیم موڈی کا دعوی ہندوستان دنیا کی ٹاپ تھری معیشیتوں میں ہوگا شامل اربو ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کے محدود پر کے غیرے دس کا کانگریس نے منیپور حکومت کے خلاف جتائی ناراضگی کہا انفال میں یاترہ منعقد کرنے کی منیپور حکومت نے نہیں دی اجازت اور حیدر آباد سٹیشن پر چار منار ایکسپریس سے اتر گئی پٹری سے ایک درجن کے قریب مسافر ہوئے زکمی سبی زکمیوں کو خطرے سے باہر دیا گیا کرا اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل اقواہ متعدہ جنرل اسمبل میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیرہ کمبوش نے ازرائیل فلسطین کشیدگی پر کہا ہے کہ ازرائیل اور حماس کے درمیان جاری طرح انہیں بڑے پیمانے پر شہری جانوں خاص طور پر خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خطرناک انسانی بہران پیدا ہوا ہے اور انہیں کہا ہے کہ انسانی امداد کی مسلسل فرہمی کو یقینی بنانا اور امن استحکام کی جل بحالی کے لیے کام کرنا ضروری ہے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازات کا پرامن حل آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے موسیقی ایسا ہے موسیقی موسیقی او لیے کام کرنم موسیقی 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 گاندی نگر میں وائبرانٹ گجرات گلوبل سمیت دوہزار چوبیس میں وزیریہ سمنر اندر موڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا ہندوستان کو استحقام کی اہم ستون کے طور پر دیکھتی ہے ایک ایسا دوست جس پر بروسہ کیا جا سکتا ہے ایک ایک ایسا پاٹرنر جو عوام پر جاری کے ساتھ پر مبنی ترقی میں یقین رکھتا ہو انہوں نے کہا ہے کہ گلوبل ساؤت کی آواز سالوی معیشت میں ترقی کا ایک انجن حل تلاش کرنے کے لیے ٹکنالوجی کا مرکز باسالاہیت نوجوانوں کا پاور ہاؤس اور ڈیلیور کرنے والی جمہوریت ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں کے ذریعے ہندوستان کے وندرگاہ کے بنیادی ڈانچے میں عربو ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کے مہدو پر دستخط کیے گئے ہیں پی اموڈی نے مزید کہا کہ آج ہندوستان دنیا کے پانچویں بڑی معیشت ہے دس سال پہلے ہندوستان گیاروے نمبر پر تھا آج تمام بڑی ایجنسیوں کا اندازہ ہے کہ آنے والے برسوں میں ہندوستان دنیا کی ٹاپ تھری معیشتوں میں شامل ہوگا موسیقی 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 جبر vہуть کی اینجاز علیس of talented youth and a democracy that delivers بھارت کے پورٹ انفرسکٹر میں UAE کی کمپنیوں دوارا کئی بلین ڈالر کے نئے نیویس پر سہمتی بنی گئے UAE کے سوورین ویل فنڈ دوارا گفت سٹی میں آپریشن شروع کیے جائیں گے ٹرانس ورل کمپنی یہاں ایرکراپ اور شپ لیجن ایکٹیوٹیز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آج بھارت دنیا کی فیپت لارڈیسٹ ایکانومی ہے دس سال پہلے بھارت الیونت پر تھا آج دنیا کی ہر پرموگریٹنگ ایجنسی کا انمان ہے کہ بھارت اگلے کچھ ورشوں میں دنیا کی ٹاپ تھری ایکانومی میں جائے گا دنیا کے لوگ جو انالیسز کرنا ہے کرتے رہے میری گارنٹی ایک ہو جائے گا ہندوستان بحریہ کے لیے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ درشتری دس کو جنڈے دکھاتے ہوئے چیف آفا نیول سٹاپ ایڈوائرل آر ہیری کمار نے کہا ہے کہ ہندوستان بحریہ کے لیے کا سنگمیل ہے اور ہندوستان کی آتم نربر بھارت کی ایک اور کوشش ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خواب ہیں جو کہ ایک میڈیم آلٹیچوڈ لانگ ایجنسی کا سنگمیل ہے اور ہندوستان میں ساتھ پرسند سے زیادہ دیشی مواد کے ساتھ تیار کیا گیا ہے موسیقا انڈیابات کے لئے مجھے گروہ میں بھی این خلال دینیوانس کی ہماری شکر فرموناد یہاں واپس ہمارا ہمارا ہے جمعا ہمارا ہے ہمارا 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 ہے کہ یہ سور پر ایسر تنگیزید ہوتا ہے اور اس لئے بہترین بھی ایسر تکیب کیا بھی وقتلائی جوانا ہے میں مجھے اینجا ہوگا ہمارا ہے جمعا ہمارا ہے جو سورہا ہے جمعا ہمارا ہمارا ہے جو مجھے تکیب ہے ہمارے ایسا ہمارے اینج takeaways سات کرنے کے لئے اینکل اپنی امام چاہم مشکل میں کیا ہے یا اینکل ایسا جنگ تا ساترلینر اور دریشتی 10 جنگ اپنی امترینی افتار اس سے تاریت تلوچھل گا جمعت اوانطہ اواند and this is going to help us in maintaining better maritime domain awareness and it brings in substantially improved capability شو سینہ کی رہنمہ سنجھ راوت نے ایک اپریس کانفرنس کے دوران کہاں کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت غیر قانونی ہے پی ام موڈی آئندہ انتخابات کے لیے ریلی کرنے مہاراشتر آ رہے ہیں کیا کسی قسم کی میج فکسنگ ہے اسے اتنا یقین کیسے ہیں کہ یہ حکومت قائم رہنے والی ہے آج جو بھی فیصلہ ہوگا وہ محض رسمی ہوگا کٹ میں جامبلنگ جگار اور جگار شروع ہویا ہے تب سے میچ فکسنگ یہ شبد ہمیں بار بار کان پہ آتا ہے ارے بھائی میچ فکسنگ ہے یہ میچ فکسنگ ہے اس وقعر کی میچ فکسنگ مہاراشترہ میں ہونے جا رہی ہے آج چار بڑے میں اس لئے کہتا ہوں ویدان سوا کا جو ہمارا سپیکر یا ادھکش ہے مستر نارویکر انہیں سروچہ نائلہ نے ٹریابونل کا درجہ دیا کہ آپ میرنے لیجے آپ نے آئے کیجئے اس بارے میں دس کالیفیکیشن کے بارے میں اور ہمارا جو کہنا ہے کس راجز کے مخشمنطری گھر کانونی طریقے سے سطح پر ویٹے وہ ہمارے حساب سے ایک افراد ہے آروپی ہے اگر نیائی مورتی نیائی لے ٹریابونل جا کر بند کمرے میں مخشمنطری یا آروپی کے گھر میں جا کر دو گھنٹا بیٹھتا ہے بار بار تو آپ کیا سمجھو گے اور آج فیصلہ ہے تو کیا آپ آروپی کو آپ کا فیصلہ دکھانے کے لئے گئے تھے کہ میں یہ آرڈر دینے جا رہا ہوں یہ بات ہم نے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر ہم نے لے لی ہے ریکارڈ پر لائیا ہے آج فیصلہ ہے اور دیش کے پردھان منتری جی بارہ تارک کو مہاراشتر میں ان کا ایک دورہ ہے ان کا ٹور ہے وہ کرنے جا رہے ہیں روڈ شو بگرے ناشک میں ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج فیصلہ آنے والا ہے اور سویدھان کہتا ہے یہ سرکار گھئرکانونی ہے اگر سویدھان کی حساب سے فیصلہ ہو تو یہ سرکار گھئرکانونی ہو سکتی ہے اور سرکار برخاص ہو سکتی ہے پھر بھی پردھان منتری مہاراشتر میں آج آ رہی ہے دو دن کے بعد اس کا مطلب ہے پردھان منتری کو فیصلے کے بارے میں جانکاری ہے اور میچ فکسنگ کے بارے میں جانکاری ہے اس لیے وہ آتمای شواس ہے کہ میں آ رہا ہوں اور سرکار رہے گی میڑے مجھے معلوم ہے دوسری بات آج فیصلہ ہے گھئرکانونی سرکار کا اور ہمارے جو مکھے ممتری مہودے ہیں وہ دعویس میں جا رہے ہیں اگر آپ کی سرکار ہم مانتے ہیں کہ گھئرکانونی پھر سکتی ہے اور سبیدھانک قرار دی سکتی ہے تو آپ میں اتنا اتماعیشوہ کہاں آیا کہ فہشلہ کچھ بھی ہو میں بطور راجعہ کا مکھے منتری دعویس ایک ڈیلیگیسنگ کے ساتھ جا رہا اس کا مطلب آپ کو بھی میک فکسنگ کے بارے میں پوری جانکاری ہے اور آپ کو نرنے پہلے سے معلوم ہے یہ سبی بات ہیں یہ دونوں بات ہیں ادھر امیلے کی ناہلی کے فیصلے پر مہراشتہ کے وزیراعلا اکناتر شندے نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے شام چار بجے کے بعد ہی ایک سرکاری بیان جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے ویدھان سبا میں سٹھ سٹھ فیصد اور لوگ سبا میں پچھتھر فیصد ہے وزیراعلا نے کہا ہے کہ ان کے پاس تیرہ امپیز ہیں اور پچاس سمیلے ہیں اور اس سے اکثریت کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے انہیں اصل شہو سینہ کے طور پر تصدیم کیا ہے اور تیر کمان کا نشان الارڈ کیا ہے اور امید ہے کہ سپیکر ہمیں میریٹ پر پاس کریں گے مجھے کے بعد میں ازکرود بات کروں گا لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے پاس مجھوریٹی ہے ویدھان سبا میں سکسٹی سون پرسنٹ لوگ سبا میں سونٹی پرسنٹ ہمارے پاس نیرک سانسد ہے اور ہمارے پاس پچاس ویدائک ہے اور اسی کے بلبوتے پر مجھوریٹی پر چناؤ آیوگ نے ہمیں وہ رینل پارٹی شیو سینہ پارٹی کر کے ریکنگائز کیا ہے دنشبان ہی جو سمبول وہ ہمیں ریکنگائز کیا ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سپیکر مہودائی جی بھی میریٹ پر ہمارے کو نکال دیں گے جو ریزلٹ ہوگا وہ میریٹ پر ہونا چاہیے اور میریٹ پر ہم لوگ شیو سینہ ہے ہم لوگ سمبول دنشبان ہے اور ہمارے جو شپت ویدی ہوا تھا کچھ لوگ ہمیں گھٹنا بھائیہ کہتے ہیں گھٹنا بھائیہ سرکار کہتے ہیں اور بولیں آج گرے گا کل گرے گا پرسو گرے گا ایسے بولتے بولتے ابھی ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں ابھی بات میں کہتے مکہ منتری بدلے گا لیکن یہ سرکار ہمارے مجبوطی سے کام کر رہی ہے اس لئے ان کے پیرو تلے جمین کیسک گئی ہے وہ بیچین ہو گئے ہیں اور ابھی ان کو سامنے دیکھ رہا ہے ان کے ہار اس لئے یہ گلت سالت عاروب لگاتے ہیں جب ان کے پیور میں کوئی نرنے ہوتا ہے تو اچھا بولتے ہیں جو ساندھیر آنگ گئے ہیں جو چھوڑا اس کو اس کے لئے میرے پاس دوسرے لوگ سارا پینٹینو کیجئے ہیں یہ ہا پینٹینو کیجئے ہیں ہا پینٹینو کیجئے ہیں تو اس میں ایک ہی بات کہوں گا میں یہ میچ پکسنگ اگر ہوتی تو رات کو آتے ہندگ سے رات کو آتے چھوڑا آتے یہ دین ڈاڑے آگئے اپنے عدی کرو خوان میں آگئے اور اپیشل بیٹک تھی ان کے جو کانگریس کے جنرل سیکرٹری کی سیون گوپا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاتھی کو یہ اطلاع ملی ہے کہ منیپور کی حکومت نے پیلس گراؤن ایم فال میں یادرہ منعقد کرنے کی درخواست مسترد کر دیا انہوں نے اجازت نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جب کانگریس مشرق سے مغرب تک یادرہ شروع کر رہے ہیں تو انہیں اجازت نہیں دی جارہی ہے اس سے ملک کے لوگوں کو کیا پیغام ملے گا انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو منیپور سے یادرہ شروع کرنے کی ضرورت ہے تاہم اب یادرہ کسی اور مقام سے شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جس کا ا Gayatri پر مہربانا پتاری necesario پتاری ہو چھے ایک سوڑی مجھے پتاری پتاری ٹھے سوڑی میں پاس بعد وہ مزاري ہوئی سے اگل گئی ، پر مجھگو افاقے میں انتظار اپنی دوچ را غرور اگل گئی تشاری اور مجھگو رو بائم پاس میں ڈیو مطابق اگل گئی نظر اپنی دیکھے پر، جو گئی اما پاس میں الگ رہا مجھگو جان دیخت بھی بار میں مانسور میں پیدا گیا مرمز میں اللہ ہونے سنجانے سے انبارہ شکریہ ملے ایک تیاری ہے جوہاں ، بھی ایک ایک ایترہ باکتنین تمانسون ہے کہ للمانپک ملنامی تجاہم ملنام 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 کبھی زبادہ ملنام شکریہ جوہاں پورچیف کمیسٹر ایبو بی سنم گناamps crochets جب کے بر lied distributing منعفر منترج کرいて جوارنار مانپوس فارغانی راست miejsce انسان مانپوس چلت مطارق اعتران کوتاحت اس وقت طور کئی نصف کوئی تو پولیٹیز آئی سنٹی ارمانی تھی ہمارے دیش کے پردھان منتری جی کا اور کیندری منتری جی کا پچھلی بار جو ہماری پولیشی بنی اس میں انہوں نے جو بی آئی پیز کوٹا ہوتا تھا جو سیٹے ہوتی ہیں اس کو ختم کر کے اب کی پورے دیش کو کوٹا بیتریت کیا ہمارے جس سے جو کوٹا ہے ہمارے پردیش کو بھی ملا پچھلی بار ہمارے یہاں سے لگ بھگ نبے پرسنٹ جو کو لوگوں نے آبیدن کیے تھے وہ حجیاترہ پر جا پائے اور اس بار جس طرح سے ہم نے انورود کیا ہے اور مانگ کی ہے کہ اترہ کھنڈ میں جتنے بھی لوگ آبیدن کریں گے اس چھتر کو دیکھتے ہوئے کیونکہ چھوٹا پردیش ہے مجھے لگتا ہے اور امید ہے کہ جتنے بھی آبیدن کریں گے سارے کے سارے لوگ اس بار حج پر جا سکیں گے حج پر لے کر پچھلی بار ہم نے بہت زیادہ کانٹرورسی دیکھی تھی اپوزیشن نے بہت زیادہ آپ لوگوں پر آروپ بھی لگائے تھے تو کیا اس بار وہ ساری دکتیں نہیں آنے والی پوری امید کرتے ہیں آپ لوگ اپوزیشن نے جو آروپ لگائے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ خام خان کی باتیں تھیں میں اور ہمارے بخورٹ کے چیرمین شاداب سم صاحب ہم دونوں وہاں پر رہے وہاں پر جا کر ہم نے جب جو جو لوگ مدے اٹھا رہے تھے ہم نے بیلڈنگوں میں نیرکشن کیا اور جہاں پر بھی جو رہنے کی بیوستہ ہی تھی نیرکشن کیا بہت چھوٹی چھوٹی تھی سمسیہ ہی تھی رامندر پر سماجوادے پاتھو کے رہنماز سوامی پرساد موریا کا کہنا ہے کہ آئین اور کانون کے حفاظت اور امن کے تافوز کے لیے اس وقت کی حکومت نے دیکھتے ہوئے گولی مارنے کے اقامات دیئے تھیں حکومت محض اپنا فرض ادا کیا ہے ہمارے بہت اچھے ساتھی رہے ہیں اور جس میں عجدیہ میں رامندر پر گھٹنا گھٹی تھی وہاں پر بینا کسی نیائے پالکہ کے نردیش کے بینا کسی پرساسلیک آدیش کے بڑے پیمانے پر عرج تکتوں نے جو توڑ پھوڑ کی تھی تکالین سرکار نے سمبیدھان کی رکشہ کے لیے کانون کی رکشہ کے لیے امن چین کا قائم کرنے کے لیے اس میں جو گولی چلوائی تھی وہ سرکار کا اپنا کرتب بھی تھا سرکار نے اپنا کرتب بھی نبھایا تھا رہی بات ایس پی سنگ مگھیل بھی اس میں سماجبادی پارٹی میں تھے جس سمیں کہ وہ بات کر رہے ہیں وہ بھی سماجبادی پارٹی میں تھے جس سمیں عجدیہ والا پرکن چلا تھا اتراکن وقبورٹ کے چیئرمن شاداب شمس نے کہا ہے کہ رام مندر ان کے وقار کا سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان خلی عام رام مندر کے اتتا کا خیر مقدم کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے بیانات دیکھ سماج میں جھنٹا پرپاگنڈا فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں بدردین اجوان جیسے لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنی چھوٹی پولٹکس کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی بیانوں کی ہم نندہ کرتے ہیں اور پوری امانداری کے ساتھ یہ آج تاجب ہو رہا ہے کہ اس قوم کو جو کہتی ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے یہی مسلمان جو اپنے آپ کو ان کا ٹھیکے دار بناتے ہیں بتاتے ہیں وہ ہی اس قوم کو ڈر آ رہے ہیں وہ ہی بار بار بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو مارا جائے گا آپ کے ساتھ جھگڑے کیے جائیں گے آپ اتنی تاریخ سے اتنی تاریخ تک نہ چنیں ارے میرے بھائی کے گھر میں جسے ہم اپنا بھائی کہتے ہیں ہندو بھائی کے گھر میں ایک جشن کا محول ہے آپ اس میں ماتم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ مانا میں نے یہ کچھ پریشانیاں ہیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں درد ہے لیکن سب لوگوں نے مل کے یہ تیکیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا نرنے ہوگا ہم مانیں گے سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا اس ورڈکٹ کے بعد رام مندر بنا ہم یہ کہہ رہے ہیں اس درد کے ساتھ اس کو دباتے ہوئے اگر آپ چار قدم بڑھ کے ہندو بھائیوں کی خوشی میں شامل ہوں گے تو آپ بھائی کہلانے کے لائک رہیں گے یہ نہیں ہوتا ہم تو کہہ رہے ہیں چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں لکھیں گے ہم مل کر نہیں کہانی ہم ہندوستانی یہ سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن بار بار یہ بہروپیے بن کے جس طرح سے کمیونٹی کو ڈر آ رہے ہیں جس طرح سے یہ بار بار مسلم سماج کی ساتھ اپنی ووٹ بینک پولیٹکس کو زندہ رکھنے کے لئے اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے لئے اس دیش میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس دیش میں اپنی ووٹ بینک پولیٹکس تک سیمیت رکھ سکیں اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بچہ نہیں ہے مسلم سماج کا جو یوٹ جنریشن ہے وہ پڑھ لکھ کے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہمیں ہمارے روزگار کی چنتہ ہے ہمیں بڑھتے ہوئے بھارت کی چنتہ ہے ہم آگے بڑھیں گے ہماری کاروبار آگے بڑھیں دیش وکست ہو ہمارے بچے بہتر ایجوکیشن پرابت کر سکے اس دشاں میں سماج سوچ رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں انہیں معلوم ہے اگر یہ ایسے سوچنے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ کے ساتھ سوچنے لگے تو ان کی جو دکان ہیں وہ بند ہو جائے گی اس لیے اپنی دکان کو بچانے کے لیے جسے وہ محبت کی دکان نظرین فلحال بڑی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی ہے آپ گولستانیوز کے ساتھ بنے رہے کیونکہ گولستان نیوز پر اگلا پروگرام سپیش شر رپورٹ آئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ